6 دسمبر 1992 کو بھارتیہ جنتہ پارٹی اور راشتیہ سیوک سنگ سے تعلق رکھنے والے ہندو انتہا پسندوں کے ہاتھوں بابری مسجد کی شہادت کے دردناک مناظر آج بھی مسلمانوں کے ذہنوں میں تازہ ہیں بابری مسجد کی شہادت کی منصوبہ بندی سرکردہ ہندو تھوالیڈروں نے کی تھی نومبر 2019 میں بھارتی سپریم کورٹ نے ہندووں کو بابری مسجد کے مقام پر مندر بنانے کی اجازت دے دی بھارتی عدلیہ نے بابری مسجد کی شہادت میں ملویس ہندو انتہا پسندوں کو بری کر دیا سولوی صدی کی بابری مسجد کی شہادت میں بھارت کا انتہا پسند چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے عالمی برادری کو بھارت میں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے عملی اقتامات کرنے چاہیے موسیقی